بھائی پائیس کر دو یہ پوری برف کی لیئر جمعی ہے اس پر یہ ساری دنیور کی مارکیٹ ہے بھائی اسی بحانے ہم نے دنیور کی مارکیٹ دیکھ لی ہے میں چار چکا ہوں یار ہنزا والی روڈ پہ چیک کرو بیوز یہ پہلے بہت ہی خطرناک قسم کا آف روڈ تھا سامنے جو پارت کتنا پیارا لگ رہا ہے وہ اللہ مل گی بھائی فائنلی برف مل گی تھوڑی سی مل گی لیکن مل گی بھائی اس ٹائم ٹو سی گوڈ بائی ٹو سکردو آج میں نکل رہا ہوں اور نہیں ٹور یہ ختم نہیں ہو رہا میں جا رہا ہوں سیدھا آگے نلتر والی سائٹ پہ وہاں پہ سنو فال ہو رہی ہے کافی عرصے سے تو وہاں پہ سنو فال دیکھیں گے دو تین دن وہاں پہ گزاریں گے اور پھر ہم واپس جائیں گے جو میں نے گا تھا نا کہ صرف سکردو کا یہ ٹور نہیں ہے وہ نلتر بھی تھا اور سین کچھ ہوں گا کہ آج میں نکلوں گا یہاں ہوتل جس میں میں نے سٹیک کیا ہوا تھا چھے نائٹ میں نے یہاں پہ سٹیک کیا ہے تو فیل پیلس میں سب پر دا سر روسیز ابھی تو بھائی دوستوں والا سین ہو گیا تھا ساروں کے ساتھ یہ رہا ہمارا بائیک روز میں بائیک کو کور کر دیتا تھا جرات کو میں نے کہا کورنی کرتے دیکھتے ہیں صبح کیا ہوتا ہے تو یہ چیک کرو یہ پوری برف کی لیئر جمعی ہے اس پہ بھی یہ سیٹ پہ بھی یہاں یہاں پہ بھی آگے سی یہاں سے سہی ہے یہاں پہ پوری لیئر جمعی ہے ابھی سین یہ ہے کہ سب سے پہلے ناشتہ کرنا ہے ابھی ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں دھوپ آگے تک آئی نہیں ہے جب آگے تک آئے گی دھوپ یہاں تک آئے گی پھر میں نکلوں گا ابھی دیرا ناشتہ کرتے ہیں چلو بھائی آج دیکھتے ہیں بھائی کس طرح سٹارٹ ہوگا فیول پام پان میں ابھی اکھے ہڑی خیال رہے ہیں دورا ہڑی جو آر ups کو آگیں کر کیا ہے یا جو سٹا کرتے ہیں تو ت کے بعد دیو اور میںians پھر پیدا کریں فیلی بھائی صرف ٹائم ہو گیا تقریباً ساڑھے دس رائے فروٹ ابھی تو میں نے اسی طرح اوپر لگا دی ہیں اس کا آگے سے کوئی بیگ لیتے ہیں اگر ملتا ہے تو شلو بھائی لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو پلین میں چھوٹا سا تھوڑا سا چین جا رہا ہے وہ یہ کہ آج ہو سکتا ہے میں نلتر نہ رکھوں میں گل گت رکھوں کوئی نہیں ہمارا نلتر کا ایڈونچر تو سٹارٹ ہوئی گیا ہے اب ایک دفعہ دیکھتا ہوں ولی بھائی اگر بیٹھے میں تو ان کو بسی آف کار جاؤں ولی بھائی نہیں آئے کب آئیں گے وہ پکا آنا ہے پکی آنا ہے چلیں صحیح ہے پھر ان کو بتا دینا میکال بھی کر دوں گا مہربانی مہربانی بہت مہربانی چلو اوکے اللہ حافظ چلو بھائی ولی بھائی تو نہیں آئے ان کو میں کال کر دوں گا ولی بھائی نے بہت الف کی ہے بھائی اس پورے ٹور پہ خیر نلتر کا ٹور تو ہمارا ہو چکا ہے جی سٹارٹ مجھے ایک ارجنٹ کام آگیا ہے جس کی وجہ سے مجھے ہو سکتا ہے گل گت میں سٹے کرنا پڑے میں تیار ہو گیا تھا ورنہ میں یہی پہ سٹے کر لیتا اور پھر میں نے کہا چلو کام گل گت تک تو پہنجو دو تین چار گھنٹے کی رائیڈ کر کے اور پیٹرول بھی ٹلوانا ہے بھائی پیٹرول کے ٹلوانے پہلے پیسے نکلوانے میرے پر پیسی نہیں پیٹرول ٹلوانے کی بھی اب بلکل کنگلا ہو کے نکلوں مزہ آ گیا یار سکردو کا مزہ آ گیا کیا زبرداس دن گزرے پچھلا ٹور بھی میں نے تھوڑا سا آف سیزن میں کیا تھا یہ بھی میں نے آف سیزن میں کیا ہے اس کی ایک وجہ ہے یار آف سیزن میں جو بندے کو مزہ آتے ہیں آرام سکون سے بندہ گھوم سکتے ہیں سیزن میں بہت 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 رش ہوتے ہیں مجھے ذرا سکون والا محل پسند ہے آئیں گے سیزن میں بھی آئیں گے ویڈیو بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ دیکھو کب آتے ہیں کون سے سال میں آتے ہیں تو آر بزار لگاو ہے یہاں پہ تو کھل سین آنے کوئی بیک یہاں پہ ہی نظر آ جائے تو اچھی بات ہے یہاں پہ بہت رش ہے بھائی بھائی ابھی بینک ملے بھائی ایک شلو بھائی پیسے بھی نکلیں ابھی بس پیٹرول ڈلون ہے اور پھر چھک او چھک جائے آسار پہ چھک او چھک یہ دیکھو نا یہ اوپر کتنا گندہ لگ رہا ہے یہاں سی پیٹرول ڈلوالے دیں یہ ساف ہے نا پیٹرول صاف ہے پیٹرول بھی فل ہو گیا اب ہم چھک او چھک جائیں گے سیدھا گلگت پہراباس گلگت پہنچنا ضروری ہے یہاں سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ڈائی تین گھنٹے میں میں بھی گلگت لگا دوں گا یہ ساری ایرپورٹ والا ایریا دکھا 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 کے تھا کہ ہم اب تو ہے بھائی پائس کر دو ملیں گے انچانلہ پھر دوبارہ اس دفعہ مزہ آ گیا بھائی مزہ آ گیا تھنڈ کا سیزن انجائے کی ہے جسے ہی کھل کے داوڈ ڈی میٹ انجائے کی ہے جترے دل لگ سکتے لگا ہے باقی کچھ جگہ میں نے مس کی ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ بھائی وہاں پہ کے لے جانا جو تھوڑا جو ہے نا پاسی پل نہیں تھا اتنا بڑا بائک لے کے اب لوگوں کو پتہ ہے کہ دکھا میں گیا بھی تھا خوش ہے میں تو کیا لطوئی تھی اس وجہ سے رکس نہیں لینے کا کیا مزہ ہے یا رائیڈ کرنے کا نا جے احسار بے بہن ہے یہ مزہ دار قسم کے پاڑے ہیں اوپر کچھ سنو والے پاڑ بھی ہیں اور نیچے اس طرح کی روڈ مل جائے جس پہ آپ ایزیلی ایک سو دس پندرہ جا رہے ہوں تو بھائی کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے ملہ آجاتا ہے یا رائیڈ کا قسم سے اتنی سموث رائیڈ ہے نا اس کی جو جو بائکہ رہنا وہ میری بات سیگری کرے گا جو جو اس روڈ سے گزرہ ہے کیا روڈ بنائی ہے یا کیا روڈ بنائی ہے حالانکہ ساتھ ساتھ یہ روڈ خطرناک بھی ہے بھائی اس کے موڈ کافی خطرناک ہے اگر آپ ایکسپیرینس رائیڈر نہیں ہیں تو اتنی سپیڈ میں چلانا اتنا ایزی نہیں ہے بھیج بھیج میں چونکہ موڈ اس میں دور سے دیکھنے میں ایسے لگتا ہے بڑا ایزی موڈ ہے لیکن پر جاغ ایک کم دون موڈ ہو جائے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے بھائی آدھا راستہ ہو گیا کمپلیٹ فول چھکو چھک گھنٹے کے اندر آدھی روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اب تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے جو گلوڈ پہنچیں گے اور پھر وہاں سے ہم ہو جائیں گے کلگی توالی سائٹ پہ جگلوڈ تک کا راستہ تو آپ لوگوں نے آتے ہوئے بھی دیکھائی ہے 3333.4 کلومیٹر جتنی دیر میں کیمرہ آن ہوئے وہ 405 ہو گئے اب وہیتہ 3333.3 کلومیٹر صحیح جگہ پہ نظر آیا ہے اور ہماری رائیڈ ہو چکی ہے پندرہ سو کو اٹھارہ انیس سو کلومیٹر کی ہو چکی ہے اور بھائی اسی کے ساتھ ہم لوگ پہنچ گے جی جنکشن پہ اب ہم نے جانا ہے ادھر گلگیت والی سائٹ پہ پھر دوسری سائٹ پہ میں جاؤں گا تو ادھر اسلام آباد ہے اور یہ رہا گلگیت 45 کلومیٹر رہ گیا ہے گلگیت یہاں سے بس ابھی اگلے آدھے پونے گھنٹے میں سیدھا سیدھا یہی روڈ جائے گا گلگیت تک سپیڈو سپیڈ جترا ہم پیچھے سپیڈو سپیڈ ہے اسی طرح آگے بھی سپیڈو سپیڈ جائیں گے سوا دو گھنٹے لگے ہیں مجھے پورا جی ایس آر کو کرنے میں سپیسیفکلی دو گھنٹے اتھارہ منٹ اس سے پہلے گلگیت ہم جب بھی ہیں رات میں ہی پہنچیں پہلی دفعہ ایسا ٹاہیم ہے کہ میں گلگیت ٹاہیم پہ جا رہا ہوں وہ بھی صرف آسٹے کروں گا اور کل نکل جاؤں گا آت زیدہ کچھ گلگیت میں کر نہیں سکوں گا یہ بھائی انزا والی سائیڈ میرے خیال میں اسی طرف جا کے کوئی وٹل دیکھتا ہوں آگے گلگیت شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جانا تو آگئی ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں اگر یہ اپن ہے تو تو پھر اسی روڈ پہ جاتا ہوں آکے گلگیت شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے صبح یہاں سے نکل جاؤں گا نا 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 بند ہے بھائی اسی سائیڈ پہ جا کے دیکھتا ہوں انزا والی سائیڈ پہ جاتا ہوں کیونکہ گلگیت شہر میں جانے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے بھائی صبح پھر وہاں سے جو واپس آنا ہے رہتا نہیں ہے وہ بھی پن سات کلومیٹر ہی ہے لیکن اگر یہی سے مل گیا تو اچھی بات ہے نہ ملا تو آگے چلے جائیں گے نو پرابلم اسلام علیکم یہ ہٹل ہے ادھر آگے پاس ہے ٹھیک ہے مربانی نلتر جا رہی ہو نلتر کل جاؤں گا ہاں میں اس کر دو ایل سائیڈ سے چلے مربانی دنیور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گلگیت اور انزا کا راستہ مطلب کہ گلگیت اور انزا کا چوک آتا ہے پھر آگے گھوں گا ہے ادھر آگے ہٹل مل جائے گا تو اچھی بات ہے تو بھائی سینج کچھ اس طرح کہہ کہ خلومیٹر بھی پسند نہیں آیا اور بیٹری والا ایشو ہے تو پلان میں ایک اور جینج آ چکا ہے اور وہ یہ کہ میں سیدھا نلتر جا رہا ہوں کیونکہ ٹائم میرے پاس تھا ٹائم میں نے دیکھے ابھی سوا دو ڈائیو ہیں چار بجے اگر میں نلتر پہنچوں گا تو کال ہم ایزیلی نلتر گھومیں گے پورا دن یہ کام بیسٹ ہے بھائی آج ہم پہنچ جائیں گے نلتر یہاں سے تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے کا راستہ ہے زیادہ لمبا راستہ نہیں ہے یہ ساری دنیور کی مارکیٹ ہے بھائی اسی بہنے ہم نے دنیور کی مارکیٹ دیکھ لی ہے کافی اچھی خاصی مارکیٹ ہے یار نوٹ بیڈ میں چار چکا ہوں یار ہنزا والی روڈ پہ چیک کرو بیوز مدیدار پیٹرول بھی ہف سے کم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے پیٹرول ڈالونا ہے اور پھر سیدھا سیدھا ہم پہنچ جائیں گے آج ہی نلتر کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بیوز چیک کرو آئی ہوپ آگے کوئی پیٹرول بام مل جائے گا پیچھے تو دین آئے تھے لیکن میں ڈالو آئے ہی نہیں پتا لگے آگے ملے ہی نہ پچھلے سال تک تو نلتر کی روڈ بھی خراب تھی اب وہ بھی پھل اوکے سین ہو گیا ہے یہ آگے یار بورڈ نلتر کا اب راستہ کہاں پہ یہ تو نہیں ہے ہو جا رہا ہے ناستہ بھائی نومل والا یہ ہم اتر کے بھائی ہنزا نگر والی روڈ سے اور چاڑ کے نومل والی روڈ پہ جو کہ آگے سیدھا سیدھا نلتر ہی جاتا ہے نلتر اور نومل یہ دونوں آس پاس ہی ہیں اس کی روڈ بھی بڑے مزے کی انہوں نے بنا دیا ابھی آگے جا کے روڈ مزے کی ہونے والی ہے ادھر کافی ساری دکانیں کھولی ہوئی ہیں رنٹ آجیب والی نلتر رنٹ آجیب نلتر رنٹ آجیب ساری دکانوں کے تقریباً ایک ہی نام یہی نام ہے نلتر رنٹ آجیب نلتر کے لیے جیپیں رنٹ ہوتی تھی نا پہلے یہاں سے کیونکہ یہ پہلے بہت ہی خطرناک قسم کا آف روڈ تھا اچھا خاصا ابھی جو ہے وہ نلتر بالا تک جو ہے نا روڈ بن چکا ہے ایک نلتر آتا ہے پھر آتا ہے نلتر بالا وہاں تک روڈ بن چکا ہے کیونکہ یہ اس کی ریزوٹ ہے سردیوں میں بہت لوگ آتے جاتے ہیں تو اس وجہ سے وہاں تک روڈ بن گیا اس سے آگے لیک سے وہاں پہ ابھی تک روڈ نہیں بنا اور دوسرا وہاں پہ ان دنوں باندی ہوگا کیونکہ بھرف اتنی زیادہ ہوگی اور مزے کی بات آج ہم بھرف میں پہنچ جائیں گے پھر رات کو اس کا مطلب ہے مزہ آجائے گا بھائی ای ہوپ سو سکینگ والا سین بھی آن ہوا ہو ابھی سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ میں تھوڑی سی روڈ یہ دیکھیں نا خراب خراب سی ہے یہ ہوئی یہاں سے تھوڑی سیٹ یہ ہے نلتر 18 کلومیٹر رہ گیا بھائی نلتر اتنا نہیں ہے یہاں سے یہ ہے وہ نئی روڈ جو بنی ہے اس پہ تو بھائی ہم ٹھیک کے رکھیں گے کام یہاں پہ ایک دم سے موسم چینج ہونا شروع ہو گیا ہے بھائی تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے اور روڈ تقریبا جیس آٹ آئی بھی ہے مزہ آ رہا ہے ویوز بھی اسی طرح کہیں ہیں کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے ایک دم سے یار تقریبا کوئی پانچ سات منٹ کے اندر اندر ٹیمپریچر میں بھوٹ ڈیفرنس آیا ہے ایک تو ایلٹی ٹیوڈ گین ہو رہا ہے اوپر سے ٹیپریچر بھی نہ بلکل مائنس ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پھیل ہو رہا ہے پورا یہ کوئی انٹری وغیرہ کرانی ہے یہاں پہ نلٹر کی بھائی کو چڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے بھائی یہاں پہ ایلٹی ٹیوڈ اچھا خاص ہے اوپر سے کوئی بائیکر گروپ بھی آ رہا ہے اب بتا نہیں کوئی گروپ ہے لوکلز کا ہی گروپ ہے کوئی لوکلز دیتے سارے ہمارے اس سائٹ سے تو بھائی کوئی بائیکر بھی نہیں آیا ہوگا مشکل ہی ہے دیکھتے ہیں لیٹسی اور اب تھوڑی تھوڑی آنی تو شروع ہی ہے بلکل نہ ہونے کے برابر سامنے جو پاڑ کتنا پیرا لگ رہا ہے وہ اللہ وہی ہوگا نلٹر پھر کیونکہ ایک یہی باڑ ہے یہاں پہ بھرا فالا جو نظر آ رہا ہے اب یہ چیز آپ لوگ چیک کریں یہ سوکے پہاڑ اس کے بلکل پیچھے والا پہاڑ ہے اور وہ فل برف سے براو ہے فل بھی نہیں خیر لیکن پھر بھی کافی برف ہے اس سال ابھی تک برف کوئی نہیں ہوئی یہاں پہ ورنا ادھر بھی بہت زیادہ برف ہوتی ہوتی ہے نلٹر میں بھی برف ہے تو ہے یہاں پہ بھی لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہوتی ہوتی ہے اور بائک کو دیکھیں تھوڑا زور لگ رہا ہے چڑھنے میں اس موڑ کے بعد ریویل ہوگا وہ والا پہاڑ سہی طریقے سے نلٹر بالا پہنچ گے بھائی پہنچ گے نلٹر بالا آمور یہ آگی برف ایک دم سی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے نائس نائس یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے برف بہت کم ہے بہت ہی کم میں تو سمجھ رہا تھا اتنی تو ہوگی سکینگ ہو لیکن سکینگ مشکل ہی آتی ہو یہاں پہ بھی تو دیکھ لیتے ہیں پوچھ لیں گے ہوتل والوں سے آگے تک جاتے ہیں نا جہاں تک جانے ہوتے ہیں راستے میں کوئی ہوتل نظر آیا تو لے لیں گے چلو کوئی دی نہ ہونے سے تو بہتر ہے یہ برف بھی تھوڑی تو بروبہ میں دیکھنے کو ملی ہے نا بھائی سکردو میں تو پورا خوش گبابا تھا کیا وای بے اس جگہ کی مجھے تو اس کی ریزارٹ ہی نہیں نظر آ رہا کدھر ہے بھائی اتار کے کہیں اور تو نہیں لے گے یہ تو زیادہ ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جانے دو یہ بھائی ساری سلوپ وہ اوپر آگے میرے حیال میں ساری برف ہے بھائی نیچے وال روڈ پورے گلیشئر سے بری بھی ہے اوپر والی روڈ سے آنا پاڑ رہا ہے مل گی بھائی فائنلی برف مل گی تھوڑی سی مل گی لیکن مل گی ابھی روم دیکھنے جا رہا ہوں چلو بھائی نلتر میں پہن چکا ہوں یہ پیچھے ہٹل آ پا مکن مظر آ رہا ہو گا اس ہٹل میں سٹیک ہی ہے بھائی نلتر ہوا ہو ہے پھل مہنگا آتے ساتھ میں نے جب ریڈز دیکھیں چیزوں کے میں کہا بھائی آج میں خود بکاؤں گا ابھی یہاں سائیڈ پہ بزار ہے وہاں سے مجھے بیگ بچے یہ اور پکانے کے لیے کچھ ویڈیز لیتا ہوں ایک تو یہ چھوٹا سا بزار ہے دو تین دکانیں ہیں اور ان میں بھی کچھ بھی نہیں ملا بھائی ایک چیز بھی نہیں ملی یار نلتر میں تو کوئی سین نہیں ہے ان دنوں میں سوک کچھ بند ہے سکنگ بھی ابھی کچھ دنوں بعد سٹارٹ ہوگی تو میرا آنا ایک قسم کا فضول ہی رہا ہے آگے لیکس کی طرف جا سکتے ہیں ٹریک سارا کھلا ہویا ہے کہیں بروہ نہیں ہے لیکن اب میں اکیلا رسک نہیں لینا چاہر لیکس کی طرف جانے کا اگلی دفعہ انشاءاللہ دوبارہ نلتر رہیں گے کال آپ کو خیر اس کی ریزارٹ اور یہ چیزیں دکھا دوں گا ساری باقی جو بھی ہے یہ اوپر پار کا بیو دیکھو یار ہوئے 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 کیا مزیدار قسم کی دوب پاڑی ہے بہت فٹ لگ رہا ہے یار بہت ہی فٹ اور یہ وہ ہٹل ہے جس میں میں رہ رہا ہوں نام ہے اس کا ترگل گرین ریزارٹ کھانا شانا کھا کے آ چکوں اور یہی تھا ہمارا کچھ آج کا دن ابھی رات کے دس بجے بھی کام چال رہے ہیں پچھ تھوڑا سا اور کام کروں گا اور پھر اس کے بعد سوں گا اور کل کا سین یہ ہے کہ یہاں پہ نلتر میں جو بھی ایک دو چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا زیادہ کچھ بھی نہیں ہو رہا بلکل سیزن جو ہے اس ٹائم ڈسٹارب ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ان لوگ کرتے ہیں یہ پہ ختم ہوپس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شئر سبسکر کرنا نہ بھولئے گا with that said bye bye take care اللہ حافظ